اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ تعریفِ قدائی کے لیے ہیں جس نے پوکہا کو نبیوں کا وارث بنا دیا تو اس آیت میں بھی پوکہا کو نبیوں کا وارث قرار دے دیا گیا ہے اور یہ انظار اور یا ضرور بچنا اور درانا ان انفاظ پر غور کریں تو بالکل یہی مفہوم قانون کا ہوا کرتا ہے تو مطلب یہ کہ قانون جو ہے وہ سکہ کا ہی نابض ہوگا جاتی نابض ہوگا ایک دوست تقریر کر رہا تھا اور بڑے گوشے میں کہنے لگا کہ میں نے پکا ارادہ کر لی اور پسم کھا لی ہے کہ سکہ کو ملک سے نکال کے دام لوں گا میں نے کہا اللہ کے بندے ابھی تو سکہ اپنے مفتیوں سے نہیں چھین سکا تیرے مفتی ہماری سکہ پر فتوے دے رہے ہیں فتاوہ نزیریہ میں سکہ ہنسی کے حوالے ہیں فتاوہ سنائیہ میں سکہ ہنسی کے حوالے ہیں فتاوہ سکاریہ میں سکہ ہنسی کے حوالے ہیں فتاوہ علماء حدیث میں سکہ ہنسی کے حوالے ہیں فتاوہ غدرمیہ میں سکہ ہنسی کے حوالے ہیں تو جو ابھی اپنے مفتیوں سے سکہ نہیں چھین چکا وہ سکہ کو ملک سے کیسے نکال لے گا میں نے کہا ابھی تک تو آپ سکہ کو اپنے مدرسے سے نہیں نکال سکے تمہارے مدارش میں ہماری کتاب ہدایہ پڑھائی جا رہی ہے شرہ وقعہ پڑھائی جا رہی ہے چندہ حدیث کے نام پر لیا جاتا ہے اور تنخواہ سکھا بڑھا کر لی جا رہی ہے تو یہ بتایا جائے کہ تمہارے شبول پر یہ تنخواہ جاید بھی ہے یا نہ جاید ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر ضرورت جربہ کرنا ہے تو ملک سے نکالنے سے پہلے اپنے گار سے نکال کر دیکھیں ایک گار سے اس نے کہا جی نکال دی اب جنار ضرور کا وقت آگیا نماز پڑھنی ہے سب کہتے ہیں کہتا بھی نماز پڑھو اس نے کہا کہ نماز کی تو شرطیں بھی معلومنے کتنی ہیں کیونکہ فکحہ میں لکھی تھی وہ کتاب ہم باہر رکھائیں جا کے نماز کی رکھوں کی تقسیم کا علم نہیں ہے کہ سنتے کی نیر کتنی رکھوں میں کرنی ہے فرض کتنے پڑھنے ہیں نباپن کتنے ہیں یہ تقسیم فکحہ کی کتاب میں تھی اب ہم پڑھے کیا نماز کی ارکان کا پتہ نہیں بھول کے مسائل سیچا صاحب کے مسائل کا ایک دو مسائل کے جوا کہیں پتہ نہیں کرتا تو اب کیسے نماز پڑھیں تو اس نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ صرف فکحہ اسے نہیں گئے خدا سے بھی گئے ہم کیونکہ خدا کی عبادتہ کرنے کا طریقہ پورا ہمیں معلوم نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اچھا چلو سوچتے ہیں کچھ سلا کریں گے ان سے کھانا تو لے آؤ اس نے کہا کیا لاؤ اس نے کہا دودھ لے آؤ اس نے کہا دودھ تو بینس کا ہے اور بینس کا لفظ قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں تو بینس کا دودھ تو فکحہ نے کیاست سے جائز کیا تھا تو جب فکحہ نکالی بینس بھی ان کے دارباند آئے ہیں اس لیے نہ دودھ قسمت میں رہا نہ چائے قسمت میں رہی نہ گھی قسمت میں رہا نہ مکن قسمت میں رہا تاکہ لسی تک قسمت میں نہیں رہی تو ایسی فکحہ نکالی آپ کیا کریں اس نے کہا پھر اور کوئی چیز اس نے کہا دار پکائی تھی پانی میں وہ ہے اگر کہیں تو لے رہا ہوں اس نے کہا چلو وہی لے اب ایتی ہدیتی قدر پھی نہیں اسے دھانکہ نہیں اس میں جراب مچھر گر کے مرا ہوگا ہے چیونٹیاں گر کر مری ہوئی ہیں دو بین پیڑے اس میں دن بنا رہی ہیں دو چار مکھیاں دومنے کی ہیں اور آردہ چیونٹیاں مری ہوئی ہیں اس نے کہا اللہ کی بندی اس کو سافت کرتی تھی اس نے کہا کیا کہ سافت کریں سکھا کے بغیار چیونٹی نکلتی نہیں سکھا کے بغیار مچھر نکلتا نہیں سکھا کے بغیار یہ بھی نکلتی نہیں سکھا کے بغیار چوگنوں نکلتا نہیں سکھا کے بغیار تو یہ سافت ہی نہیں ہوگا اس لیے جب سکھا کو گھر سے نکال دیا ہے تو اب کیا صورت ہوگی اب تو یہی ہے کہ چیونٹیاں کھانی پڑیں گی یہ پیڑ جو ہے یہ زبان کو کار کار سے کھائے گی یہ نکل نہیں سکتی کیونکہ وہ زبان جو فقہ کے خلاف بولتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ بھیریوں سے کٹ کٹ کر کٹ اور اگر فقہ کو نہ مانا گیا تو وہ نکل سکتی نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب ایک جماعت جہاد میں مطلوب رہے اور دوسری فقہ میں اس وقت تک فرمایا دین کو سربلندی آسل رہے گی مجاہدین کا کام کیا ہے ملک دیری ملک حاصل کرنا کیا کام ہے ملک حاصل کرنا اور فقہ کا کام کیا ہے اس ملک میں اسلامی نلام نافذ کرنا تو اسی چیز سے سربلندی رہے گی اب دیکھئے قانون جو ہے جب بھی نافذ ہوا فقہ کی شکل میں نافذ ہوا اب ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ فقہ ہنفی کو نافذ کیا جائے تو کئی طرف سے آوازیں اُٹھ رہی ہیں کہ فقہ کو ہم نہیں مانیں گے صرف اسلام کا قانون آئے اور کتاب و سنت کا قانون آئے لیکن یہ ایک فریب ہے اس کو ذرا سمجھیں مثال سے آپ کے ملک میں کوئی قانون چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے نا تو آپ کے ملک میں ایک تو آئین ہوتا ہے مطلع قانون کیا ہوتا ہے آئین اسی کا نام اسلام میں کتاب و سنت ہے جو آئین ہے اسی کا نام کیا ہے کتاب و سنت اب باوقات آئین میں کوئی چیز کابلے تشریح ہو تو قومی اسمبلی خود اس کی تشریح کر دیتی ہے تو اسی قومی اسمبلی کی جگہ اسلام میں خلافتے راشتہ ہے اور ہر خلیتہ راشت اس اسمبلی کا سپیکر ہے تو اب دیکھئے کوئی جگہ صرف آئین کا نام لے لیکن خلافتے راشتہ کو ٹھوڑنا چاہے قومی اسمبلی سے سڑپے نظر کرے تو وہ ملک میں ملک کے آئین کو چلا سکتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے ہر سوقے میں ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے اس کا چیف جسٹس جو ہے یہ قانون ساز نہیں ہوتا قانون دان ہوتا ہے لیکن اپنے ملک کے قانون کا اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ پتور نظیر قانون کی کتاب پی ایڈی میں نکل کر لیا جاتا ہے اور جتنی ماتحق عدالتے ہیں ڈی چی صاحب کیا کیس آئے کمیشل صاحب کیا کیس آئے سینئر سی بی جان کے پاس کیس آئے تو وہ اس پی ایڈی کا حوالہ دے کر فیصلہ کرتا ہے اس کے حوالے کے گزار کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو یہ اس کو آپ اپنی اسطلاح میں ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہتے ہیں اسے اسلامی اسطلاح میں مویتہت کانون ساد نہیں ہوتا کانون کا مہر ہوتا ہے اور جس طرح مویتہ دین کے فیصلے پی ایڈی میں محبوظ کر لیے گئے کسی طرح اسلام کے مویتہ دین کے فیصلے پی ایڈی میں محبوظ کر لیے گئے یہ ہدایہ یہ عالمگیری یہ شرعہ بکایا یہ کتابیں بالکل ایسیت رکھتی ہیں اسلام میں جیسے آپ کے ملک میں پی ایڈی کی کتابیں اور جس طرح ماتحق عدالتیں اس پی ایڈی کا ریفرنس پر حوالہ دیتی ہیں اسی طرح جو مفی ہیں وہ کالا ابو حیفہ کال شاپی کالا آمند کہہ کر اپنا پیتر اور پسوہ نکل کرتا ہے لیکن بعض اوقات جیس جسٹ ایک ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک پل بینٹ بہتا ہے جسے آپ کی اسلام سپریم کورٹ کرتے ہیں اور اسلام کی اسلام اسے اجماع امت پہ آجاتا ہے کیا کہ آجاتا ہے اجماع امت تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صرف پاکستان کا آئین رہے اور یہ ہائی کورٹ ختم کر دی جائیں سپریم کورٹ ملک سے ختم کر دی جائیں ماتحق ساری ادار پہ ختم کر دی جائیں تو کیا ملک کا قانون چل سکتا ہے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو آئے لیکن اسلام میں کیا سے شریع اور ہجتیاد اور فقہ کو تکلنا ہو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آئین پاکستان تو نافذ رہے لیکن میں سوپہ پنجاب میرا کا ہائی کورٹ کے فیصل کو قبول نہیں کروں گا تو اگر ہائی کورٹ کا فیصل آئی سوپے میرا تر قبول نہیں تو قانون نافذ کون وہ بطور قانون نافذ نہ کیے جائیں تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں ملک پاکستان میں رہتا ہوا سوپریم کورٹ کے فیصل کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں تو کیا کوئی ملک کسی بے کوک کہنے سے اپنی سوپریم کورٹ کو ختم کر سکتا کیا کوئی سوپہ بغیر ہائی کورٹ کی ادالت کی اپنے کانون کو آگے چلا سکتا ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں زلے میں رہوں گا لیکن دی سی کے فیصلوں کا باباند نہیں ہوگا میں ٹویئن میں آباد رہوں گا لیکن کمیشنر کے فیصلوں کا باباند نہیں ہوگا کیونکہ یہ پی ای ڈی کے حوالے دیتے ہیں سیدھے آئین کے حوالے نکل نہیں کر رہے تو یہ ایسا ہی ہے جائے کوئی کہے میں مسلمان تو کہ لیکن اسلامی مفتیوں کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ اپنے فترے میں کالا ابو حنیفہ لکھتے ہیں یہ کالی شاہ بھی لکھتے ہیں یہ کالا احمد لکھتے ہیں یہ کالا مالک لکھتے ہیں تو جس طرح ملک میں قانون نابض ہوتا ہے اسی طرح ہر قانون ہوتا ہے جس طرح اس میں ہائی کوٹ کی بھی ضرورت ہے اور اس سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا سپریم کوٹ کی بھی ضرورت ہے اس سے سرف نظر نہیں کیا جا سکتا جب بھی کوئی آدمی عدالت کا فیصلہ سنتا ہے تو اسے ایک ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس جاج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ پاکستان کے قانون کا فیصلہ ہے جب بھی ہائی کوٹ کا فیصلہ سنتا ہے تو اس کے جن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ یہ اس جاج کی ذاتی رائے نہیں بلکہ آئین پاکستان کا ہی فیصلہ ہے بلکل اسی طرح حضرات آئین مہموی تہدین وہ جو فقہ مرتب فرما گیا ہیں یہ ان کے ذاتی فیصلے نہیں ہیں بلکہ کتاب و سنت سے استمباد کر کہ انہوں نے یہ فیصلے دیئے ہیں تو اب میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی آدمی آئے اور کہے کہ مجھے ووٹ دو میں حکومت بناؤں گا تو آپ پوچھیں حکومت بنانے کے بعد تیرا منشور کیا ہوگا تو وہ کہے ساری ہائی کورتیں بند کروں گا تمام سپریم کورتیں ختم کر دوں گا وہ توہینی عدالت کا مرد ہے یا نہیں تو ایسے لوگ جو توہینی عدالت کے مرد کر ہوتے ہیں وہ ترسل قانون کے ہی منکر ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ اہت آسانی سے یہ باتیں سمجھائی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فقہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اور عوام کو ہے اس لیے ایسے انداز میں سمجھائی گئی یہ ضرورت کہ ہر آدمی اس کو سمجھ ہے قرآن پاک سے جب پوچھا گیا کہ دراصل یہ ذکہ کیسے کس کو ہیں تو قرآن نے ایک نشار بیان فرمائی یعنی جس طرح پانی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر زیادہ کر رکھ ہے بہت سا پانی کا زفیرہ زمین کی تہ میں نیچے چھبا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال دے کر سمجھایا کہ جتنا تمہاری زندگی میں پانی ضروری ہے کسی علاقے میں رہتے ہو کسی تمہاری اسلامی زندگی کے لئے فکا ضروری ہے جس طرح تم پانی کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے کسی طرح تم فکا کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے لیکن آپ ہر جگہ پانی پیتے ہیں یا نہیں استعمال کرتے ہیں یا نہیں اب وہ پانی آپ کسی کے پھونے سے لے آئیں کسی کے نلکے سے لے آئیں کسی کے تیوب سے لے آئیں آپ کے دل میں کبھی یہ بسوصہ پیدا ہوا کہ یہ پانی نلکے والے آدمی نے پیدا کیا ہے خدا تا پیدا کیا ہوا نہیں کبھی آپ کے دل میں یہ بسوصہ آیا کہ یہ پانی کون کھود نے والے نے پیدا کیا ہوا نہیں کبھی آپ کے دل میں یہ بسوصہ آیا کہ یہ پانی لگانے والے نے پیدا کیا ہوا نہیں آپ روزانہ پانی پیتے ہیں ایک نے نلکہ لگا دیا راستے میں پانی پیا پہلے شکر خدا کا دا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ تیری نعمت اور پھر اس کے لئے بھی دعا کی کہ یا اللہ اس کو بھی خوش رکھو جس نے راستے گرمی میں یہ نلکہ لگا دیا ہے اور تیرے پانی کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ اس کا استعمال آسان ہو جائے تو جیسے ٹیوبل میں پانی آسان ہو جائے ورنہ یہ ایک کترہ بھی پانی اس نے خود پیدا نہیں کیا تو اللہ تبارک وآلہ نے لفظ استمباد یا بیان فرما کہ یہ بات سمجھا دی کہ جس طرح ہر علاقے میں تمہیں پانی کی ضرورت ہے اور پانی پیتے ہوئے کبھی تمہیں یہ بسوصہ نہیں آیا کہ نلکے کا پانی خدا نے پیدا نہیں کیا اسی طریقے سے آج تک آپ کے دل میں کبھی بسوصہ آیا آج اب کوئی پیو پر پاگل یہ شور مچائے کہ دیکھو جو پانی برائے راست آسمان سے آتا ہے اس کے نکے یوں مو کر پینہ یہ خدا کا پانی پینہ اور نلکے سے پانی پینہ شرک کیونکہ اس میں انسانی میند کا دکل ہو گیا ہے کوئے سے پانی پینہ حرام ہے کیونکہ یہ پانی انسان میں میند کر کے نکال ہے پیو پیو پینہ شرک ہے کیونکہ اس میں انسانی میند کا ہو گیا ہے تو دیکھو اللہ تبارک وطاللہ نے ایسی آسان اور آم فہم مثال سے ہمیں بات سمجھا دیں اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ ایک فرقہ کھڑا ہو جائے ایک جماعت کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں ہم ملک میں قانون بنانا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ کا منشور کیا ہے وہ کہیں کہ جب ہم بار سے حکومت آئیں گے تو کسی گھر میں نلکہ نہیں رہنے دیں گے جب ہم بار سے حکومت آئیں گے تو دنیا میں کوئی کونہ باتی نہیں رہنے دیں گے جب ہم بار کہ بھئی آپ ہمیں ووٹ دیں ہم ملک میں قانون بنانا